اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سبائی ہوپ ماشاء اللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں اور آج جو ہے نا آپ میرا بریک فاست دیکھیں بہت ہی یمی اور سپائسی سالو والا نان مکبائیا ہے میں نے یہاں بجرے دوپہ کے یارہ بارہ اور مطلب صبح کے یارہ بارہ تو میرا کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا آج چھٹکے کرنے کو اتنی کوئی نا بس وہ سستی سی تھی اور کچھ نا بس کل سے نا میرا دل بڑے ہی اداستہ بہت زیادہ تو امی کی بڑی یاد آ رہی تھی بہن بھائیوں کی بڑی یاد آ رہی تھی اور عجیب سی نا جب ایسے آپ کو خود بھی تھوڑا سا ڈریس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بہت یاد آتے ہیں تو خیر یہاں پہ جی یہ تھا جی ایک فیشل سیٹ اور اس کو آج میں نا زرہ ٹرائے کرنے لگی ہوں میں نے کہا کبھی مطلب اپنی سکین کیر کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو یہ پاکستان سے ہی آیا تھا یہ مشین بھی وہی سے آئی تھی اور اس کو آج فرس ٹائم جو ہے وہ میں ٹرائے کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے باول میں سپنچ رکھ لیا تھا پاس لیکن یہ بلکل ہی گھٹیا قسم کی مشین تھی اس کا مجھے کوئی اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ہاں فیشل سیٹ کا ریزلٹ بہت اچھا تھا لیکن اس مشین کے ریویو جو ہے نا وہ بہت گھندے والا میں دوں گی کوئی مجھے یہ بلکل اچھی نہیں لگی بلکہ میری سکین پر نا اتنی یہ وہ لگ رہی تھی نا جیسے ریش کر دے گی اتنا سخت مطلب مجھے اس کا بریش فیل ہو رہا تھا تو خیر باقی تو پھر میں نے سارا ہاتھوں سے کیا ایک دو دفعہ میں نے ایک دفعہ ہی اس سے ٹرائے کیا ہے فرسٹ والے مساج کریں پھر پھر اس کو میں چھوڑ دیا اور دوبارہ جو ہے نا میں نے ہاتھوں سے کیا اس کے بعد جی کچن میں آگے ہی کھانا بنانے کے آج بار یہ کھانا جو ہے نا آج میں بہت اچھا بنانے والی ہوں دو دین قسم کی ڈیشز بناؤں گی اور فرسٹ ٹائم ہی ٹرائے کر رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہائی ہوپ آپ کو بھی پسند آئیں گی جب آپ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ نے آپ کو نہ اتنا بیزی کر لینا چاہیے اتنا بیزی کر لینا چاہیے کہ آپ کا سٹریس لیول تھوڑا سا کم ہو جائے تو کچھ میرے ساتھ بھی گئی تھا میں نے اپنے آپ کو آج پورا دن کچن میں اتنا زیادہ مصروف رکھا اور پتہ نہیں کیوں میں اتنا سیڈ فیل کر رہی تھی نا بات بات پہ ہی مطلب رونا ہی آئے جا رہا تھا رونا ہی آئے جا رہا تھا تو اس لیے جو ہے نا پھر میں نے کچن میں جا کے تو خود کو تھوڑا بیزی کر لیا اور میں نے کہا اچھا بچان کے لیے جو ہے نا ایک دو چیزیں بنا لیتی ہیں اور وہ بھی خوش ہو جائیں کہ آج خیر ان کو کھانا ماشاءاللہ بڑا پسند آئے سب سے بہلے جی میں چکن روش بنا رہی ہوں اس میں سب سے بہلے میں نے علو لے کے تین چار اس کے بڑے 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 پیس کر لی ہیں اس کے بعد میں نے چکن اوپر رکھا ہے چکن کے بعد میں نے ٹماتر اوپر رکھیں اس طرح سے سٹائ مٹی کی ہانڈی اویلیبل نہیں تھی تو میں نے اس کو کوکر میں بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ٹین منٹس لگوایا تھے اور ٹین منٹس میں بہت اچھا ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد پیاس کے بھی اسی طرح سے سلائسز کر کے وہ میں نے اس کے اوپر رکھے ہیں اور اس کے اوپر ثابت کالی مرچ وہ جائے گی اور تھوڑی سی حلقی سی آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ویسے جاننی تو نہیں چاہیے اس میں مطلب یہ نمکین روش جس طرح کا ہوتا ہے نا کچھ ویسا ذائقہ دے گا تو اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا سپائسی کیونکہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ لائٹ نہیں کھایا جائے گا تو اس میں ہلکی سی نا ریڈ کرش چلی وہ میں ایڈ کر دوں گی اس سے تھوڑا سپائسی ہو جائے گا بلکل لائٹ سا اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہلکی سی میں نے جو ہے نا وہ زیرہ ایڈ کر دیا ہے ہلکا سا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے فریز کیا وہ بنا کے تو وہ بھی ٹوٹا نہیں تھا خیر اس کو اس دال دوں گی آپ فریش ڈالنا چاہے تو وہ ڈال دیں جس طرح بھی آپ کے پاس آ جائے بلاغ کر دیں اگر فریز کیا وہ تو آپ اسی طرح سے اس کو ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد جس اس میں پانی آپ نے بالکل ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں خود کا اپنا پانی چھوڑیں گی اور اس میں میں نے تھوڑی سی سبس مرچ اور یہ ریڈ والی میرے پاس دو اربک مرچ مڈی تھی یہ بھی میں نے ڈال دیں یہ بھی بڑی سپائسی ہوتی ہیں اس کے بعد جی میں نے لیمن جوس اس میں ایڈ کیا اور لیمن جوس کے بعد اس میں میں آئل ایڈ کروں گی اچھا اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے نا وہ زیادہ جائے گا تو کیونکہ ہم لوگوں نے پانی اس میں بالکل نہیں ایڈ کیا تو اس لیے آئل جو ہے نا وہ تھوڑا آپ ایک کپ لے لیں آلموسٹ اور اس کو جی میں نے کر دیا بند اور اس کو میں نے لگا دیا تقریباً 10 to 15 منٹس پہ یہ دیکھیں اس کا کم کریں گے ہم 15 منٹس پہ میں اس کو ابھی لگاؤں گی لیکن میں نے اس کو 10 منٹس کے بعد ہی اوپن کر دیا تھا اور یہ بہت اچھا جو ہے نا وہ بن گیا ہوا تھا تو یہ میں نے کر دیا اس کو آن اس کے ساتھ ساتھ جی ہم لوگ ساتھ میں بٹر چکن بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا ملائی بٹر چکن ہے اس میں جی سب سے پہلے میں نے دھنیا لیا ہے دھنیا لے کے اس کے بعد اس میں سبز مرچ ایڈ کرنی ہے آپ کے بعد سکٹی ہوئی جو ہے وہ میں ڈالوں گی اس میں ایک پیکٹ میں نے کریم کا ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں میں نے دہی ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے تقریباً دہی کے 2 3 ٹیبل سپون لیا اور ایک پیکٹ کریم کا لیا ہے اور جو گرین چلی ہیں وہ آپ اپنی حسبے مناسب جتنی آپ کھا سکتے ہیں اتنی ڈال لیں اس کا کوئی نہیں ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہت اچھا سا اس کا آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کا جب اس طرح سے بالکل پیسٹ ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے جی کڑائی اس میں آپ نے سارا چکن جو ہے وہ رکھنا ہے پہلے آپ چکن کو تھوڑا دیپ فرائی کریں گے مطلب دیپ فرائی سے مراد ہے اس کو ہلکا سا آپ نے براؤن کرنا ہے سب سے پہلے جو کلپ تھا اس میں میں نے پیاز براؤن کیے تھے جو سب سے پہلے جب ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے تو میں بتانا بھول گئی پیاز میں نے براؤن کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیے ہیں ان کو میں بلکل کرش کر لوں گی ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم چکن کو بہت اچھے سے براؤن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتی ہوں جیسے جیسے اس میں میں چیزیں ایڈ کروں گی اور کچن میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچن میں بھی ایسی چل رہا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے سارا دن بھی ککنگ کرتے رہے نا تو بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کچن میرا شیئرنگ پہ ہے تو ساتھ میں وہ میری روم اٹ پہ اپنی ککنگ کر رہی تھی آپ ہمیشہ آپ لوگ پوچھتے ہیں آپ اکیلی ہی کچن میں ککنگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ لوگ اپنی ککنگ نہیں کرتے ہیں تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرا جو ٹائم ہے ککنگ کا وہ ذرا لیٹ ہوتا ہے مطلب میں لیٹ جا کے کرتی ہوں آج میں ذرا ٹائم سے کر رہی تھی تو اس لیے جو ہے نا آپ کو لگ گیا خیر وہ ساتھی آپ دیکھ لیں اچھا اس کے بعد میں نے یہ جو پیاس براؤن کیے تھے جب چکن بہت اچھے سے براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ نے پیاس اٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈریک لیسن کا پیس تھوڑا سا اٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں نمک اٹ کریں گے اور اس کے بعد زیرہ پاورڈر اٹ کی ہے میں نے دھنیا پاورڈر اٹ کیا ہے اور گرم مسالہ اٹ کی ہے تھوڑی سی کالی مرچ اٹ کی ہے اور اس کی ہم کر لیں گے بہت اچھے سے بنائیے اتنے مزے کا بنتا ہے بلکل اس طرح سے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئلوں پر ہانڈی بنائی ہو اس کو ہم لاسٹ پر کوئلہ کا دم دیں گے جب وہ اتنا مزے کا اس کا سموکی کا ٹیسٹ آئے گا اور ما شاء اللہ دونوں ہی بہت اچھے بنے تھے بہت اچھے بنے تھے تو خیر یہاں پہ جی ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا جب بہت اچھے سے اس کا مسالہ سارا جو میں نے ڈالا تھا اس کے ساتھ آپ اس کو در اچھے سے بنائی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ پیسٹ اٹ کرنا ہے پیسٹ اٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دم پر لگا دیں گے 10 to 15 منٹ کے لئے بلکل لو فلیم کر کے آپ نے اس کو دم پر لگانا ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اس کا بہت زیادہ آپ نے اس کو ڈرائن نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو جوسی جوسی سا رکھنا ہے کہہ لیں کہ مطلب اس میں تھوڑا سا ہونا چاہیے بلکل اس کا کریم اور وہ سب کچھ آپ نے ختم نہیں کر دینا ہے کہ اس کو ہلکا سا جوسی ہم نے رکھنا ہے اور اس کے بعد جی میں نے اس کو لگا دیا 10 to 15 کے لئے دم پٹ اس کے بعد یہ روش دیکھیں ہمارا جی بن کے ما شاء اللہ اتنا کوئی مزے کا یہ ریڈی ہوا تھا اتنا مزے کا تھوڑا ہلکا سا سپائسی کھٹا کھٹا اور بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا یہاں بے جی مائدہ نے بنا لیے سیلڈ بہت مزے دار جس طرح وہ پہلے بناتی ہوتی ہے ویسے ہی تھا کھانا ما شاء اللہ آج جو ہمارا ایسے ہے جیسے کسی دعوت ہوتی ہے الحمدللہ ما شاء اللہ اور مجھے اتنی حرانگی ہوتی ہے اللہ تعالی نے دیکھے اگر آپ کو نوازہ ہوتا ہے آپ بہت اچھے کھانے کھائیں اور میں ہمیشہ بجٹ میں رہ کے ککنگ کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں میں نے یہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بہت اچھا کھانا بنا رہی ہوں اور کھا رہی ہوں تو مجھے زندگی کی کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی میں سب کچھ جو ہے کیونکہ باہر سے ڈیلی ڈیلی آپ نہیں لے کے دے سکتے اس لئے گھر میں بنا لیں تو وہی اچھا ہے تو خیر یہاں جی میں نے کوئلہ گرم کر کے اس میں رکھ دیا ہے اور اس کو ہم ذرا ادھر رکھ کے اور پانچ منٹ اس کو دم پر لگائیں گے تاکہ یہ سارا دھواں اس کے اندر رہے اور اس میں سے بہت پیاری سی خوشبو آئے تو یہ دونوں میری ہانڈیاں جو ہم بن کے اور زیرا اور دہی ایڈ کیا کر کے تو میں نے مطلب تھوڑے سے رائس بنا لیے دیں تو یہ رہا جی ہمارا روش ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت مزے کا بنا تھا آپ ایک دفعہ اس کو لازمی ٹرائے ایک تو بنتا بہت ایزی ہے مطلب ایک ہی دفعہ آپ نے ساری چیزیں ڈال دینی ہے اور اتنا کوئی مزے کا بنتا ہے بہت ہی مزے کا ما شاء اللہ تو یہ جی ہے میں نے آج فرس ٹائم ڈرائے کیا تھا اور بہت اچھا بنا تھا اس کے بعد یہ سیکنڈ پہ جو ہے میں نے بٹر چکن بنایا تھا دیکھیں اس کو میں نے نا ہلکا ہلکا سا جوسی رہنے دیا اس کو اگر آپ بلکل ڈرائے کر لیں گے نا تو وہ پھر اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور اس میں سے نا سموکی سموکی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی نا بہت ہی اچھی ما شاء اللہ تو یہ را جی ہمارا روش اور یہ را ہمارا بٹر چکن اور ساتھ میں ہم نے بنائے رائس اور روٹیاں ہم نے تندور سے آرڈر کی تھی ساتھ میں میں نے منٹ مارگریٹا بنا لیا اور سیلڈ بہت اچھا بنا تو ما شاء اللہ جی یہ ہمارا دسترخان لگ گیا اور ابھی ہم اپنے ڈینر کو کریں گے انجوائے آپ کو دونوں ریسپیز بہت سمپل والیاں اور بڑی اچھی لگیں گی ایک دفعہ لازمی ڈرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بس ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ